موسیقی 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 اور کہا کہ اگر اشوگ گہلوت کے پاس بہومت ہے تو انہیں تورنٹ فروٹیس کرا کر اپنا بہومت ثابت کرنا چاہیے انہوں نے آگے لکھا کہ سی ایم اپنے ودھائیقوں کو ریزورٹ میں لے کر جا رہی ہیں جسے ساہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس پریاب سنکھان نہیں ہے راجستان کے سیاست میں پچھلے کچھ دنوں سے اٹھا پٹک جاری ہے نیوز 18 کی خبر کے مطابق سچن پائلٹ کانگریس چھوڑ کر الگ پارٹی بنا سکتے ہیں جس کا نام پرگتشیل کانگریس ہو سکتا ہے پہلے خبر تھی کہ سچن پائلٹ بی جے پی کا دعوند تھام سکتے ہیں خبر تو یہاں تک تھی کہ ان کی بات بی جے پی کے عدیقش جے پی نڈہ سے ہو چکی ہے راجستان میں سترون کانگریس میں اندرونی کلا کے بیچ اپمکھے منتری سچن پائلٹ نے رویوار کو پارٹی سے بغاؤت کے سنکیت دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ تیس سے ادھک ودائک ہیں اور اشک گہلوت سرکار علمت میں آ چکی ہے وہیں کانگریس نے اندرون کو خارج کر دیا ہے کورونا کل کے بعد امتحان کی نتیزیں گھوشت کیے جارہے ہیں سی بی ایسی نے سو موار کو بارہویں کا ریزلٹ جاری کر دیا سی بی ایسی بورڈ کا ریزلٹ آدھکاریک ویب سائٹ cbscresults.nic.in پر آن لائن جاری کیا گیا ہے بارہویں کے امتحان میں اٹھاسی دشملہ سات آٹھ فیزدی سٹوڈنٹ سفل رہے بورڈ کی اور سے دی گئی جانکاری کے مطابق اس سال تریبیندرم زون سے سب سے زیادہ شاتر سنتانبے دشملہ سات چھ فیزدی پاس ہوئے ہیں اس کے بعد بینگلور زون سے سنتانبے دشملہ زیرو پانچ چننائی سے چھانبے دشملہ ایک سات فیزدی چھاتر پاس ہوئے ہیں ڈلی زون میں 94.39 فیزدی پر نام آیا ہے وہیں اس سال بھی لڑکیوں نے بازی ماری ہے بارہویں کے پرکشہ میں 92.15 فیزدی شاتر آئے ہیں اور 86.19 فیزدی شاتر پاس ہوئے ہیں گوگل نے بھارت میں دیویش کو لے کر بڑی گھوشنا کی ہے گوگل کے سی او سندر پچائی نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں اگلے پانچ سے سات سالوں کے دوران 75.000 کروڑ روپے کا نیویش کریں گے پچائی نے کہا ہے کہ یہ رقم بھارت کے الگ الگ شیطروں میں نیویش کی جائے گی جس میں انفرسٹرکچر خریشی پارٹنرشپ اور ایکوٹی انویسٹمنٹ شامل ہیں گوگل کا لکش بھارت میں ڈجیٹل انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنا اور سب ہی تک انٹرنیٹ پہنچانا ہے بتا دے کی سوموار کو پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کی اور پیچائی کی لمبی بات چیت ہوئی جس میں پیچائی نے بھارت کو دیجٹل روپ سے سمردھ کرنے پر کافی بات کی دیش میں کورونا وائرس کے نئے ماملے لگتار بڑھ رہے ہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے اٹھائی سہزار سات سو ایک نئے ماملے سامنے آئے اور پانچ سال لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش بھر میں کورونا پوزیٹیو ماملوں کی کل سنکھیا آٹھ لگ اٹھتھر ازار دو سو چوون ہو گئی ہے جن میں سے تین لگ ایک ہزار چھے سو نو سکریہ ماملے ہیں وہیں پانچ لاکھ تیرے پن ہزار چار سے کھتر لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں یا انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے بھارت میں کورونا سے اب تک تیس ہزار ایکس چوہتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیش میں کورونا وائرس کی ریکاوری در بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے تازہ آنکڑوں کو مطابق دیش میں اب تک تیرے پن فیزدی سے ادھیک مریض ٹھیک ہو چکے ہیں دیش میں مہاراستو ڈلی اور تمیلاڈوں میں کورونا ایکس پہ تیجی سے اضافہ ہو رہا ہے کورونا سنکری مدو کی سنکھیہ کے حساب سے بھارت دنیا کا تیسرا سب سے پرحاوید دیش ہے امریکہ برازیل کے بعد کورونا مہماری سے سب سے زیادہ پرحاوید بھارت ہے دیش میں تیزی سے بڑھ رہے کورونا کے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کئی شہروں میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اتر پردیش میں ہر شنیوار ریوار کو لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ کورونا وائرس کے بڑھتے ماملوں نے جمہو کشمیر کو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تمیلاڈو کے مدورہ میں سوموار کو لوگ ڈاؤن ختم ہونے مالا تھا لیکن ماملے گم بھرتا کو دیکھتے ہوئے چودہ جولائی تک کیلئے بڑھا دیا گیا وہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ماملوں کے چلتے بینگلورو میں چودہ سے بائیس جولائی تک پوری طرح لوگ ڈاؤن لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے راج سرکار نے بتایا کہ یہ لوگ ڈاؤن بینگلورو شہری اور گرامن دونوں شیطروں میں لاغو ہوگا سوموار سبح پشتی منگال کی ہیمت آباد سیٹ سے بی جی پی ویدھائیق دیویندر ناث روی کا شب فانسی پر لٹکا ہوا ملا بی جی پی نے اسے ہتیا بتایا ہے دیویندر ناث اپنے گاؤں کے گھر کے باہر ہی فانسی پر لٹکے ملے بتا دے کہ دیویندر ناث 2019 کے لوگ سبح چناف کے بعد سی پی ایم چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہوئے تھے پشتی منغال بی جی پی نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیویندر ناث کو پہلے مارا گیا اس کے بعد ان کے شب کو فندے سے لٹکایا پردیش بی جی پی ادیقش نے پورے ماملے کی سی بی آئی جانج کی مانگ کی ہے چارہ گھٹالا ماملے میں سزا کٹ رہے آردیڑی سپریم لالو پساد یادف کی تصویر وائرل ہو رہی ہے یہ تصویر ریمز کے پیئنگ وارڈ کی ہے جہاں سواست کارنوں کی وجہ سے بھرتی دراصل وائرل تصویر میں لالو فون پر بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سووی کے سواست منتری بندہ گپتہ کانگریس نیتہ شمشیر آلم سمیت ایک اور شخص بیٹھا ہے وہی ریمز میں ہرنیا کے آپ پی جیل مہینے ہی وارڈ میں آزی رات کو اپنے جن دن پر لالو نے کیک کٹا تھا اور فون پر گھر والوں سے ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی کی تھی اور ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا گجرات میں سورت کی مہیلہ کانسٹیبل سنیتہ یادو کے اسطفہ دینے پر اب ان کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سوچل میڈیا پر انہیں خوب سمرت مل رہا ہے دراصل کانسٹیبل سنیتہ نے گجرات کے سواست منتری کمار کنانی کے بیٹے اور اس کے دوستوں کو لوگ ڈیامو کا لنگن کرنے پر روکا اور ٹوکا تھا اس دوران مہیلہ کانسٹیبل اور منتری کے بیٹے میں بحث ہوئی تھی جس کے بعد منتری کے بیٹے نے کانسٹیبل سنیتہ کو کہا تھا کہ وہ چاہے تو اسے 365 دن اسی جگہ پر کھڑا کر سکتا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سنیتہ یادو کے خلاف ہی جانج بٹھا دی گئی جسے ناراض سنیتہ نے نوکری سے استیفہ دے دیا اب انڈین پولیس پاؤنڈیشن IPF سمیت کئی نیتہ اور سیلیپس نے یادو کو سپورٹ کیا ہے انڈین پولیس پاؤنڈیشن نے ٹویٹر پر لکھا کی جب ایک پولیس کرمی نے پوری گریمہ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھائی تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ان کے سپر وائزرز کی ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ کئی ایکٹر سنیتہ اور آم لوگوں نے سنیتہ کو اپنا سمرتن دیا ہے تو وہیں منتری کمار کنانی نے آروپ لگایا کہ مہیلہ کانسپیبل نے ان کے بیٹے کے ساتھ بتتمیز ہی سباب کی تھی ایکسٹر میریٹل افیرز پر تو کئی ساری ڈراما فلم میں بنی ہیں پتی پتنی اور وہ جیسے پرسط جملے بھی آم ہیں لیکن ممبئی میں شنیوار کو دندہاڑے سڑک کے بیچو بیچ ایسا ہی نظارہ ریال لائف میں دیکھنے کو ملا دراصل ایک مہیلہ نے اپنے پتی کو اس کی گرل کیلئے پولیس نے مہیلہ پر چلان کو دیا ہے